اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد نائم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں محمد نائم ابشل دوستو آج میں آپ لوگوں کو پہاڑی کا سیر کرا لیتا ہوں جس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں لویسر پہاڑی کہتے ہیں دوستو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ لویسر پہاڑی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی ہے اور اسی کٹاپ پر ابھی بھی برپ پڑی ہے یہاں تک جانے کے لئے ہم دو کلومیٹر تک گاڑی پر سپر کریں گے اور اس کے بعد ہم پیدل جائیں گے یہ جو پہاڑی سیر اس لئے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس پر ہم پیدل سپر کریں گے اور سٹپ بائی سٹپ ہم آپ لوگوں کو بتاتی جائیں گے اس علاقے کے بارے میں آپ لوگ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار بھی کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف پیارے بابا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بابا جی آج مدارس کے بارے میں میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں مدارس کے بارے میں جی بابا مدارس کے بارے میں جی بیٹا پوچھو لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارتقاء این مدارس سے ہوتی سر عام ہے بھیرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے اور دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکزوں سے کیا کام ہے بابا جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی جہل کی تارکی میں وہ پھیلاتے ہیں حلم کی روشنی 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 محوطر سے بخاری وہاں ہے کوئی گود میں لے کے بیٹھا کوئی دل مزیر مدرسے ہم کو لگتے گے کیوں آج نبی آپ چاہتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لیے درس گاؤں سے نفرت ہوئی ننموں میں پچے سے جھکائے ہوئے روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی اے پسر قال قالم نبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارد قائم مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک نیٹھا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان براکز سے کیا کام ہے بابا دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی اے زنی بدزنی دشمنی سرکشی نہیں بیٹا بلکہ ایک نگاہِ بصیرت سی مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی گم رہوں کو دکھا دیتے ہیں راستا سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی پھر یہ کیا پیل یہ غرہ طرف سنسنی یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو بارسانِ نبی کیونکہ روح محمد کی ہے پتہ سے ہی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی داڑی پگڑی کی سنت سے اُن پر بپا داڑی پگڑی کی سنت سے اُن پر بپا ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے لوگ گہتے ہیں دیشت کی اِردقا اِن مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک ملتا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان براکز سے کیا کام ہے بابا تیسری بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے یہ مدارس تو صوفہ کی اولاد ہے جن تلق پہنچتی ہے ہمارے سند وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے ابن مسعود کی درسگاہ کوف میں ان مدارس کی مضبوت بنیاد ہے درسگاہ علی کے ہی فیضان سے دوستو یہ آپ لوگوں کو جو نظر آرہا ہے یہ ہمارے گاؤ کے باغات ہیں جس میں زیادہ تر علو بخارہ اور آڑو ہے علو بخارے کے اور آڑو کے باغات زیادہ ہیں اس میں اور اس کے علاوہ اس میں سیب بھی ہے خرمانی ناشفاتی اور جاپانی پل بھی ہے یہ جو پر پہاڑی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے گاؤ ہیں اور نیچے یہ جو آپ لوگوں کو ندی نظر آرہی ہے یہ بلکل ہمارے گاؤ کی بیچ سے گزرتی ہے ندی بہت ہی خوبصورت ہے اور باقی پہاڑوں کی بلکل بیچ میں ہمارا گاؤ کوکا رہی ہے السلام علیکم دوستو یہاں تک ہمارا سفر گاڑی میں تھا اور یہاں سے انشاءاللہ بھی ہم پیدل روانہ ہو جائیں گی دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں شیئر بغداد آباد ہے آج تک شیئر بغداد آباد ہے ان مدارس کا دشمن ہے میرے پسر ان مدارس کا دشمن ہے میرے پسر دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارد قائم مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک دوستو یہ ابھی ہمیں ایک چشمے پر پہنچے ہیں راستے میں اور چلو اس سے ابھی ہم پانی پی لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اور میٹا پانی ہے بہت ہی ٹنڈا ہے پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان براکزوں سے کیا کام ہے بابا چوتھی بات یہ معلوم کرنی ہے کہ قوم کو ان مدارس نے جو کچھ دیا پیارے بابا اسے اب کرو نہ بایا سلام علیکم دوستو ابھی یہاں تک ہم آگئے تو یہ راستہ ہمارا راستہ رہا ابھی یہاں سے توڑا مشکل راستہ کھل ہو جائے گا کھٹم سے جس پہ ہم جائیں گے اوپر پہاری کی طرح تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جو نے جیسا ستارا دیا بھومتِ گرد جس کے رہے کہے کشاں ایک رہبر دیا مفتی کی شکل میں جس کی عظمت کو حیران ہے آسمان سر مخفی کرو میرے اوپر آیا ان مدارس میں پھولا پھلا ایک جوان رہے نمائے جمعیت سرے کاروا جس کے بارے یہ کہتے ہیں اگلے جنہاں موسیقی موسیقا دوستو تو یہاں پہ ہم تک گئے ہیں تو توڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں پانچ جسمنٹ کے لئے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ ندی کا راستہ ہے اور توڑا سا سخت ہے تو اس لئے توڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور پھر انشاءاللہ آگے ہم چل پلتے ہیں اپنی منزل کی طرف آئیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ہم نے برساتی نالی کا راستہ طے کر لیا یہ بہت کٹن راستہ تھا بہت مشکل تھا تو دوسرا سٹپ ختم ہو گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلتے ہیں تیسری سٹپ کے طرح حکم را ہو غمارہ وہ آئندہ کا حکم را کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر ایک چمکتا دمکتا بڑا نام ہے لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارتقاء مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت یا کوئی الزام ہے کون دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بدمنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان برا کے ذاں سے کیا کام ہے جی بیٹا کوئی اور بات پوچھنی ہے جی بابا ایک اور بات پوچھنی ہے پہترم زی قدر میری پیارے پیدر یہ مدارس ہے یا ایک کمائی کے گھر میرے سادہ سے چھوٹے پیسر یہ علوم نبوت کے پیغام بر ہوں گے کیسے تجارت کے اڑے پسر ان کو محبوب ہرگز نہیں مال و ذر جن کو محبوب ہو اپن علم و ہنر دوستو ہم اپنی منزل کے طرف روا دوائے ہیں اور جسم سے پسری چھوٹ رہے ہیں حالانکہ یہاں پھر موسم بہت ٹنڈا ہے لیکن پھر بھی پورے جسم پھر پسین آیا ہوا ہے کرتے گزارا ہے پیرے پیدر دال کھاتے ہیں بیچار شام و سہر ہے غزہ ان کی روحوں کی علم و ہنر بے نیازی پہ ان کے ملک ہے فدا یہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے بہت زبدس گھر بنائے ہوئے ہیں پہالوں میں اور یہ ماشاءاللہ بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو ابھی یہاں پر ہمارا تیسرا سٹیپ مکمل ہو گیا اور دوست بہت تکے ہوئے ہیں کچھ دوستو ہمارے ابھی ابھی بھی آ رہے ہیں دو تین بندے ہمارے ابھی نیچے ہیں وہ نیچے سے ابھی بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے ہم اپنا اگلا سفر جو ہے اور چھوتیس ٹپ کی طرح پر انشاءاللہ ہم جائیں گے اور بہت ہی زبردس علاقہ ہے اور یہاں پہ ان لوگوں نے بہت پیاری مسجد بنائی ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر دے دے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم واپس ہی پر نمازی آسر یہ حیدہ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم اگلی سٹیپ کے طرف جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے رات کو اس چٹائی پہ آرام ہے چاند جیسے دمکتے چمکتے پسر اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی بابا پوچھے دوستو یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے اگلی سٹیپ پہ تو ساتھی بہت زیادہ تکے ہوئے ہیں اور پیاس بھی لگے ہوئی تھی تو اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ایک چشمے پر اور انشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے پانی بھی پہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے یہ پانی پینے کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں اپنے منزل کے طرف اور یہ سٹیپ بھی بہت سخت ہیں تو آئیے چلتے ہیں میری خواہش ہے بابا کے فورا مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو حشر کی سختیوں تنگیوں میں مجھے رب کو بیموں دکھانے کے قابل کرو ٹھیک ہے میرے بیٹے میں تیار ہوں اپنے قرآن کا حفظ محفظ بنو جذبہ حق سرشار عالم بنو دوبے ظلمت میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنو ایک خادم بنو میرے دل میں اندھروں کشف کے لیے روشنی سے برا ایک پیغام ہے شباش بیٹا شباش حکمرانوں بس ایک مہربانی کرو ان فقیروں سے مت چھیڑ خانی کرو مدرسوں کے تقدس کی خاطر بھی تم اپنے آئین پر نظر سانی کرو جن کے نیچے فرشتیں بچاتے ہیں پر ظالموں ان کی تم قدر دانی کرو این حق کی اگر ترجمانی کرو پھر ہمارے دلوں پر زیابازی تم خام فرسائے سے حکمرانی کرو اور اتگر جلالی سے بھی کہد تو امہ دارسوں کی بسمت حق دوستو یہ ابھی ہم نے جو کٹن مرحلہ تھا اس کو توے کر لیا اور ہم اوپر آ گئے ہیں یہ ابھی ہم جہاں پر کڑے ہیں تو یہ ککارے اور سلام پر گاؤ جو ہے اس کا بادر ہے یعنی ہمارے ایک طرف ککارے گاؤ ہے دوسری طرف سلام پر گاؤ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ککارے گاؤ ہے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا تو تقریباً تین گھنٹے ہمیں ہوئے ہیں تین گھنٹے تک ہم نے لگاتار سفر کیا اور اب ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو چلو چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہی ہیں چلتے ہیں آگے کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا دوستو یہ ابھی ہم پہنچے ہیں اور جو باقی دوستے اس تک پہنچ گئے ہم اور تھوڑا سا ویسٹ کر لیں گے اس کی بعد انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے ہمیں یوں لگا کیوں کتینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے ٹھیک Termin دوستو یا ہپی ہم طولہ سا ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ سب دوست جو ہے یہ بہت تکی ہوئے ہیں اور بھوک بھی لگی ہیں کیونکہ تقریبا ساڑھی تین گھنٹے ہوئے ہمیں سفر کرتے ہوئے تو ہم ابھی طولہ سا ناشتہ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے یہ ناشتہ راستے میں ہمارا ایک دوست شیرالی نام ہے یہ اس نے بنائے ہوا تھا اور اس میں پراتی بھی ہے تندوری روٹی ہے اور ساتھ میں کباب ہے جو اس نے اپنے گھر میں ہی بنائے ہیں کباب تو اسی کا ناشتہ ہم کر لیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے آگے کے طرف اور یہ جو ہمارے ساتھ یہ جتنی میں ساتھی ہے یہ سب ہمارے اپنے کزن ہیں اور بائی ہے اس میں باقی جو ہے نا یہ چار پانچ جو ہے یہ راستے میں ہمارے دوست ہیں اور باقی ہم سب ایک ہی پیملی کی ہیں تو الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم چلتے رہتے ہیں چلو آگے کے طرف چلتے ہیں ابھی ہم ناشتے سے پاریخ ہو گئے ہیں ہم نے ناشتہ بھی کیا اور نیچے چشمہ تھا تو اس سے پانی بھی پیا اور ابھی ہم نکلتے ہیں اپنی سفر کے طرف تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 دوستو یہ ہم نے تقیباً چار گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں لویسر پہاڑی کی ٹاپ پر یہ ابھی ہم لویسر پہاڑی کی ٹاپ پر کڑے ہیں اور یہاں پہ سائیڈو پر برب بھی پڑی ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پر اپنے توڑی سی جگہ بھی ڈون لیں گے کانہ بنانے کے لئے تاکہ ہم کانہ بنائیں یہ نیچے جو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہوکارے گاؤ ہے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہوا تھا اور تقریباً چار گھنٹے کے بعد ہم پہنچ گئے یہاں پہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برب بھی پڑی ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم آگے جا کے ایک چشمہ ہیں چشمہ تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ چشمہ جو ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کانہ بنائیں گے اور کانہ بنانے کے بعد انشاءاللہ ہم توڑا سا اوپر چڑھیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ لوگ بھی کبھی کبھی یہاں پہ آکے انجوائی کر لیا کرو یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے دوستو یہ بہت لوگ دیکھیں گے سکتے ہیں یہاں پہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے تو اس لئے یہ تقریبا دس دن پہرے برب پکل گئی ہے تو یہ ہریالی ابھی آئی ہے لیکن ابھی جب موسم تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو یہ ہریالی اور بھی بڑے گی یہاں کی یہ ہر جگہ جو ہے یہ گرین ہے گرین ہوگا پھر اور بہت زبردست جگہ ہے یہ بہت زبردار موسیقی اسلام علیکم دوستو مسلسل چار گھنٹے کے سبر کے بعد ابھی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ تو ابھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ ہمیں لے کھانا بنائیں گے اور کھانا بنانے کے بعد پر ہم تو اسے یہاں پہ گومیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم واپسی کا راستہ احترار کریں گے انشاءاللہ ترجمانی کے ملت کے حددار ہے آدھیانی جنم دے کے گو رونے کی آب یاری وجود ان کا ذہنوں کی تخریب کاری یہ حلمت کے ڈاکو سبھی اشتہاری یہ فتنوں کے خوگر شرارت کے بانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ مرتد ختم نبوت کے دشمن ریاست میں امن و اخوت کے دشمن محبت کے قاتل مروت کے دشمن نہیں ان کے دیدوں میں غیرت کا پانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی حبیبِ خدا کے مخالف زبانے یہ ممکن نہیں محترم ان کو جانے جو کافر ہے مومن کبھی ہم نہ مانے عذابت ہے ان منکروں سے پرانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی سنو ہم ہے ختم الرسل کے فیدائی لبوں پہ ہے سلِ علا کی دہائی عقیدے پہ گرزرب تم نے لگائی مٹا دیں گے ظلمات کی راجدھانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی لعینوں کو مسند پہ آنے نہ دیں گے امور حکومت چلانے نہ دیں گے وطن کا تعارف مٹانے نہ دیں گے کریں گے ہم اسلام کی پاسبانی ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی سیاسی وڑے رونا ہم کو ستانا کبھی سرفروشوں کو مت آزمانا رہے حق میں آتا ہے گردن کٹانا ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی تمہیں ذوم ہے کہ زبردست ہو تم حکومت کی طاقت میں بدمست ہو تم مراتب ہیں اونچے مگر پست ہو تم بڑی مختصر ہے تمہاری کہانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی کہ اس طاقت میں ملت کے غددار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غددار ہے قادیانی مشیروں یہ ایک نظریاتی وطن ہے یہ عشق محمد کا مہکا چمن ہے دلوں میں ہے جذب سروپے کفن ہے خدا کی چلے گی یہاں حکمرانی یہ ایلان ایمان کی ترجمانی یہ ایلان ایمان کی ترجمانی سنا کر مدینہ کی پر نور باتیں دوستو یہ کانا کانے کے بعد ہم نے چائی بنائی ہے یہ خالص دودھ میں بنائی ہے ہم نے اور ساتھ میں گل ڈا رہا ہے چینی نہیں گل اور خالص دودھ یہ اصلی دودھ پتی یہی ہے بہت زبردست چائی بنائی ہے اور انجائی کر رہے ہیں یہ ابھی چائی پینے کے بعد ہم توڑا سا اوپر چلیں گے تاکہ اوپر کا نظرہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں اوپر بہت زبردست جگہ ہے اور انشاءاللہ بھی آپ لوگ دیکھتے رہیے گھاتے نکالیں گے افضال ہم بدگمانی کہ ملت کے غدار ہے قادیانی یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہے قادیانی یہ ابھی ہم لوگ یہاں اوپر جڑے ہیں تو یہاں پہ برب بھی پڑی ہیں اور موسم بہت ٹنڈا ہے یہاں پہ ہوا بہت زیاد ہے چل رہی ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ آئی ہوئے ہیں کچھ سرامپور گاو سے آئی ہوئے ہیں کچھoting گورا سٹی سے آئی ہوئے ہیں اور یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے ایک راعت یا دو رات گزرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں ساتھ میں چوٹے چوٹے twitter پھی لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ ایک دو دن گزار لیتے ہیں ابھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں ہوا اے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے قابے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یاصل نیمہ صلیم دار یہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پہاڑی کی ٹاپ پر ہے اور یہ جو سامنے نظر آرہا ہے یہ بونیر کالا ہے بونیر یعنی یہ پہاڑی بہت انچائی پر ہیں جس سے بونیر صاحب نظر آرہا ہے اور یہاں پر لوگ آکے ٹینٹ وغیر لگا کے دو دن تی دن یہاں پر گزار رہتے ہیں یہ ابھی میں آپ لوگوں کو آگے توہر سا دکھا رہتا ہوں یہ ابھی میں آپ لوگوں کو آگے توہر سا دکھا رہتا ہوں یہ یہاں پر نیچے ایک چشمہ ہے جس کا نام پقیر چشمہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے تو وہ راستہ توڑا دینجر ہے یعنی بہت خطرناک راستہ ہے کیونکہ یہاں سے اترنا پڑے گا اور پھر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے واپس ہی پر آنے کے لئے تو پھر چلنا بھی پڑے گا اسی راستے پر تو ابھی تو ہمارے ساتھ ٹائم بہت کم ہے ٹائم بہت شارٹ ہے لیکن انشاءاللہ ہم پھر جب بھی آئیں گے دوسری مرتبہ تو یہاں پہ رات گزارنے کے لئے آئیں گے اور پھر ہم نیچی وہاں تک لے کر جائیں گے کیونکہ وہ چشمہ بہت نیچی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دکھا دیں گے پقیر چشمہ اور یہ بہت خطرناک پہاڑی ہے یہ والی تو لوگ جو بھی آتے ہیں یہاں پہ دو دن کے لئے آتے ہیں ایک دن کے لئے آتے ہیں تو وہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نیچے جانے کے لئے کم از کم ایک دو گھنٹھے لگیں گے اور پھر واپس آنے کے لئے تین گھنٹھے لگیں گے تو ابھی ہمارے ساتھ ٹائم بہت کم ہے اور آسر کے تقریباً پانچ بجنے والے ہیں تو ابھی ہم انشاءاللہ واپسی کر رہیں گے انشاءاللہ ابھی دوستوں نے بہت سارا انجائے کر لیا اور ٹائم بھی بہت شارٹ ہے تو ابھی ہم واپسی کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ واپسی بھی ترہ ساتھ دکھا رہے تھے آپ لوگوں کو ساتھ دکھا رہے تھے آپ لوگوں کو کر رہے تھے آپ لوگوں کو یہ سجا سرور کونل سلطانِ عرب شاہِ عجو ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ عمر تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تم کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہِ دیئے محوطر آپ کا کوئی مقاصر ہی نہیں رب کی قسم کا کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں صبح سے پوچھے مصطفی کا دوسر ایسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال کا دین مولا یا صلی موسیقا موسیقا فُلَّذِي قُرْجَ شَفَا آتُو ہو وَالْحَبِبِ فُلَّذِي قُرْجَ شَفَا آتُو خُولِ خُلِّ حَو لِمِّنَ الْأَحَوَالِ مُقْتَاهِمِ سلام اس پر کہ جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمتھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم تھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی بھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بوروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا در ہو تم اللہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی مولا یا صلی وآسلی نائیمن آبادا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا رسول پاک کی حرمت پہ تن مندن فدا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پڑ جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پڑ بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا موسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا اور یہاں پہ بائی نہیں بتایا کہ دیکھو کہ یہ جو درخت ہے یہ بیچ میں ہے لیکن یہ بیچ میں نہیں ہے اس طرح ٹھڑا ہے اور دیوار کے ساتھ ہی ہے یہ درخت ان لوگوں نے اپنے لئے کمرہ بنائے ہوا ہے تو اس طرح درخت بیچ میں آئے ہوا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی کا سفر جاری ہے آئیے چلتے ہیں محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ہمارے دین کا پہلا سبق عشقِ رسالت ہے ہمارے دین کا پہلا سبق عشقِ رسالت ہے مقامِ مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا رحیم انسا کریم انسا ہوا ناتا عبد ہوگا رحیم انسا کریم انسا ہوا ناتا عبد ہوگا یہ ان کی شانِ رحمت ہے برو سے بھی بھلا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں چشمے پر چشمہ تو نہیں ہے لیکن یہ چشمے سے پائپ لے کر آئے ہیں اور یہ لوگ استعمال کے لئے بھی کر دیتے ہیں اور لوگ عضو بھی کر لیتے ہیں مسجد میں نماز پرنے کے لئے تو ابھی ہم مسجد تک پہنچنے والی ہیں انشاءاللہ اور ہم نمازیات سر آدھا کریں گے کیونکہ ابھی چھے بج گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مغرب سے پہلے پہلے گاڑی تک پہنچ جائیں کیونکہ راستہ پیدل کا ہے اور اندھیرہ ہونے والا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ گاڑی تک پہنچ جائیں ان کی محبت ہے یہ وہ لا فانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا کہا قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے کہا قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے نبی کے نامِ اقدس کو نظر سلے علا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی ستم سہ کر ستم گھر کی ہدایت کی دعا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا یہ ابھی جو کٹھن راستہ تھا وہ ختم ہو گیا ابھی ہم نیچے ہموار راستے پر آ گئے ہیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی گھر کے طرف نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا اگر عشقِ نبی میں آزمائش کی گھڑی آئے دعا افضال کی مولا ہمیں ثابت کھرا کرنا یہ ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ باقی ہیں باقی الحمدللہ ہم نے جو کٹن راستہ تھا وہ ختم ہو گیا اور ابھی یہ راستہ لوگوں نے اپنے لئے بنایا ہوا ہے چوڑ راستہ ہے گاڑی نہیں جا سکتی اس کی اوپر باقی راستہ بہت اچھا ہے اس بھی ہم ابھی جا رہے ہیں اپنے گاڑی کی طرف تو مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا اگر عشقِ نبی میں آزمائش کی گھڑی آئے دعا افضال کی مولا ہمیں ثابت کھرا کرنا یہ ابھی ہم تقریبا مغرب کا آزان ہونے والا ہے اور ہمیں تقریبا آدھا گھنٹہ راستہ باقی ہے تو چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے مغرب کی اگر ہم نیچی مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم چلتے رہیں گے اپنے گھر کی طرف یہ ابھی مغرب کی آزان ہو گئی ہے نمازیں بھی ہو گئی ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤ کا نظار رات کے ٹائم یہ تو ابھی خیر اندیرہ بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لئے روشنیاں جو ہے یہ لیکن بہت خوبصورت نظارہ ہے یہ موسم بھی بہت خوشگوار ہے اور یہ نظارہ بھی بہت خوشگوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر پہاڑیوں میں بھی اتنے گرے بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی کے اوپر یہ جتنی بھی لائٹ نظر آ رہا ہے یہ سب گرے ہیں تو یہ ہمارا گاؤ کوکا رہی ہے دوستو اندیرہ ہونے والا ہے تو تب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیا گا اللہ حافظ